موسیقی بنگلہ دش کی اندر الیکشنز کے فوراں بعد انڈیا اوڈ کیمپین سٹارٹ ہو گئی تھی اور انڈیا اوڈ کیمپین کے چلتے بیک آٹ انڈیا پروڈکس کیمپین بھی وہاں پر چل رہی ہے اور یہ بڑی سکسیسفل ہوئی کچھ روز پہلے میں نے آپ کو الجزیرہ کی سٹوری دکھائی تھی جو کہ میڈلیسٹ کا بڑا نیوز آٹ لیٹ ہے اس کے اندر گراؤنڈ ریپورٹنگ انہوں نے جو کی تھی یعنی کہ وہ دکانداروں کے پاس جا کر اور پوچھ رہے تھے کہ یہ کیمپین کیسے چل رہی ہے اس میں انہوں نے یہ ریپورٹ کیا تھا کہ انڈیا پروڈکس وہاں پر نہیں بکرے شیلس کے اندر وہاں پر پڑے پڑے خراب ہو رہی ہے کوئی لئی نہیں رہا اور پرانا اسٹوک وہاں پر ان کو نکالنا بھی دکانداروں کو بڑا مسئلہ ہو گیا اسی لئے ہچکچا رہے ہیں بہت سارے جو دکاندار ہیں ہچکچا رہے ہیں انڈین پروڈکس نہیں رکھ رہے خاص طور پر اربانڈ جو سینٹرز ہیں اس کے اندر اب انڈیا کے اندر حیرانی ہے پہلے تو انہوں نے اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی تھی جیشنکر وغیرہ نے لیکن اب حیرانی ہے اور وہ ابھی تک اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیمپین بینہ کسی لیڈر کے چل کے سے رہی ہے اپیرنٹلی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو لیڈ کرنے والی کوئی پارٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی یہ کوئی ہوتا ہے نا کوئی بھی کیمپین ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نو کوئی پولیٹیکل پارٹی یا اس طرح گروپ ہوتا ہے کوئی نو کوئی لیکن یہاں پہ لیڈر لیسے کیمپین چل رہی ہے یہ لوگ خود بخود کر رہے ہیں ہاں کچھ انفلینسر ضرور ہیں جو کہ اس کے پیچھے ہیں اور وہ اویرنس کیریٹ ضرور کر رہے ہیں لوگوں کے اندر اس حوالے سے لیکن منظم طریقے سے اس کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ اتنی بڑی سکسیسفل ایک کمپین ہو گئی ہے اور انڈیا کو اس پہ ہرٹ بھی ہو رہا ہے تو اس پہ انڈیا میڈیا نے ہوا میں تیر چلانا شروع کی ہیں وہ کبھی کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اس کا کبھی کسی کے اوپر ریسنٹ جو انہوں نے الزام لگایا ہے وہ بی این پی کے اوپر لگایا ہے اب انڈیا کے ٹاپ کے جو نیوز آوٹلیٹس ہیں وہ ریسنٹلی کیا ریپورٹ کر رہے ہیں انڈیا اوٹ کیمپین کے حوالے سے اس کے بارے میں میں ذرا آج آپ کو بریف کرنا چاہوں گا ٹائمز ناو ریپورٹ کر رہا ہے انڈیا کا بڑا نیوز آوٹلیٹ ہے انڈیا اوٹ کیمپین ہیٹس اپ انڈیا اوٹ کیمپین ہیٹس اپ ان بنگلہ دیش افٹر مالدیوز ہیٹس اپ یعنی مومنٹم پکڑ رہی ہے تیزی آ رہی ہے اس کے اندر یہ انڈیا نیوز آوٹلیٹس کنفرم کر رہے ہیں خود بھی بیک اوٹ انڈیا تو ہٹ نیو ڈیلی ڈھاکہ ٹائس یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے بھی سٹارٹ کیا ہے کیا وہ ہمارے اور بنگلہ دیش کے ٹائس اس کو دبردوس کرنا چاہتے ہیں اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں مالدیوز کے بعد یہ جو مومنٹم ہے یہاں پر شفٹ ہو گیا ہے ڈھاکہ کے اندر اور بی این پی پارٹی وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہیٹ کر رہی ہے افٹر دی مالدیوز دی انڈیا اوٹ کیمپین is gaining steam in ڈھاکہ separated by the بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی the largest opposition party in بنگلہ دیش the بی این پی the decision to launch such a movement raises serious concerns about potential consequences اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے بارے میں کوئی proof مجھے نظر نہیں آ رہے مطبعہ اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو کوئی ان کے پاس solid قسم کے proof نہیں ہے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بی این پی اس کے پیچھے ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ انڈیا today جو کہ ایک بڑا news outlet ہے انڈیا کا انہوں نے جو story لگائی ہے نا اسی حوالے تو انہوں نے بھی بی این پی کے لیے کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ misinformation کی campaign ہے تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ یہ جو hashtags use ہو رہے ہیں نا انڈیا out back out indian products campaign تو یہ hashtags جو گروپس promote کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو بی این پی ہو کہہ رہے ہیں کہ follow کرتی ہے اب یہ کوئی proof تو نہیں ہوا بھئی ایک بندہ ہزاروں قسم کے گروپس کو follow کرتا ہے pages کو follow کرتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس سے متاثر بھی ہے اور اس کو funding کر رہا ہے اور اس کو چلا رہا ہے وغیرہ وغیرہ ایسا تو نہیں ہوتا نا follow تو آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھئے india today کے رہے ہیں کہ india out after maldiv's bangladesh seize campaign driven by hate misinformation india today's open source intelligence team has found evidence of the role of bangladesh's main opposition party in an anti-india campaign that mimics the maldiv's india out which an european union report said was driven by misinformation now مجھے نہیں پتا کون سی european union کی ہے انہوں نے report کی بات کر رہے ہیں ان کو ذرا mention کرنا چاہیے تھا یہاں پہ تھا کہ ہم بھی پڑھ سکتے اس کو بھائی بہرحال لیکن اس report کا یہ حصہ دیکھئے کہ bycoat indian products picked up pass when several highly influential accounts followed by the bangladesh nationalist party its media sale and its magazine the road to democracy launched what appears to be a coordinated campaign on january 18 a day after bnp's media sale claimed that opposition to india is increasing in bangladesh and the bangladesh has suffered the most politically due to the wrong policies of the indian government اب یہ کوئی proof نہیں ہے کہ ایک گروپ یا ایک پیج کو یا ایک انفلینسر کو bnp کے کوئی اکاؤنٹ فالو کر رہا تھا تو وہاں پر یہ چیز چل گئی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ officially bnp's کے پیچھے ہے مطلب ان کے genuine concerns اپنی جگہ ہے بین پی کے genuine concerns ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی سے نہیں کوئی پندرہ سال سے لے کر انڈیا کے ہی بلبوتے پہ عوامی لیگ کے سرکار چل رہی ہے یہ ایسا الزام لگاتے رہے ہیں وہ لیکن اس مدے میں ابھی تک وہ نہیں ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر bnp یا دوسری جماعتیں بھی اس بیک آٹ کے اندر آتی ہیں تو یہ تو بہت زیادہ آگے چلا جائے گا اس کو تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ ہنڈرڈ سے ملٹی پلائے کر لیں اگر یہ جماعتیں آ جاتی ہیں کیونکہ یہ تو بہت بڑی جماعتیں ہیں ان کے تو لاکھوں کی تعداد میں ورکٹرز ہیں اور سپورٹرز ہیں پھر تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا معاملہ بیک آٹ کا ابھی تو common public خود ہی کر رہی ہے تو میرے خیال سے ابھی یہ اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے اس کو بیک آٹ کیمپینز کو تو خامخہ میں ان کو ابھی یہ جو انڈین میڈیا ڈریک کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ مسریڈ کر رہے ہیں مسریڈ کر رہے ہیں اور خامخہ میں مزید اس پنگے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جاگرہ نیوز بھی ایک بڑا انڈین نیوز آٹ لیٹ ہے انہوں نے بھی ریپورٹ کیا ہے کہ فرسٹ مالدیوز ناؤ بنگلہ دیش انڈیا اوڈ کیمپین گینز مومنٹم انڈھاکہ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا اوڈ کیمپین جو ہے وہ سکسسفل ہو رہی ہے وہاں پہ تو انڈیا کے اندر یہ ریالائزیشن پیدا ہو رہی ہے کہ وہاں پر یہ جو مومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے یہ سکسسفل ہو رہی ہے اور یہ ریالائزیشن اس وجہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے برانڈز ایسے ہیں انڈیا کے جن کی سیلز ڈاؤن جا رہی ہیں بڑے بڑے برانڈز انڈیا کے میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا لیکن بڑے بڑے برانڈز ہیں جن کی سیلز پہلے کافی اچھی تھی لیکن جنوری سے لے کر کہا جا رہا ہے کہ ان کی سیل کافی ڈاؤن ہوئی ہے اور وہ سلو موونگ ہو گئے ہیں بہت سارے اور اس سے بھی زیادہ چندہ کی بات یہ ہے انڈیا کے لیے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یا اپورڈ ہے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جب کسی مومنٹ کو سٹڈی کرتے ہیں تو اب ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ کہاں جا رہا ہے ٹرینڈ اپورڈ جا رہا ہے یا اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے تو اس حساب سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے چل کے اس کے خلاف وہ کیا کرنا ہے کیا اسٹرٹیجی بنانی ہے فیلحال یہ جو ٹرینڈ ہے یا اپورڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ انڈیا has to make some اسٹرٹیجی جس کی طرف ان کا میڈیا اشارہ بھی کر رہا ہے برانڈز انڈیا ان کے اگنس تو وہ اسی لیے دلوہا رہے ہیں کہ اپورڈ ٹرینڈ سے بسیکلی وہاں پر بیککورٹ کا ٹرینڈ جو ہے اپورڈ ہے اور جون جون دن گزر رہے ہیں زیادہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اور زیادہ لوگ اس کو امپلیمنٹ بھی کرا رہے ہیں تو ریالائیزیشن خود انڈیا میڈیا کے اندر بھی ہے کہ وہاں پہ کچھ زیادہ معاملات اچھے ہیں نہیں انڈیا کے لیے اچھا آخر میں ایک عجب سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں بنگلہ دیش کے جو نئے فورم نیسٹر ہیں حسن محمود صاحب انڈیا پہنچے اور ان کی ملاقات انڈیا کے فورم نیسٹر کے ساتھ ہوئی لیکن وہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب سا بیان انہوں نے دیا انہوں نے کہا ہے کہ بڑی خوشی ہوئی کہ انڈیا نے ہمارے الیکشنز کو سپورٹ کیا ہے 1971 کی لیبریشن کی طرح اس میں کوئی مجھے یہ سمجھا دے کہ 1971 کی لیبریشن کا موجودہ الیکشنز سے کیا تعلق ہے بھائی کیا کنیکشن ہے مظلو یہ کونسا مثال ہے کہ آپ نے ہمیں ایسے ہی سپورٹ کیا جیسے آپ نے ہمیں تو کیا اس بار الیکشنز کی اندر عوامی لیگ کا مقابلہ جو تھا وہ کوئی پاکستان کے ساتھ تھا یا ان کا مقابلہ کسی باہر کی فورس کے ساتھ تھا یہ تو انٹرنل میٹر ہے اور وہ جو باقی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آپ انٹرنل میٹر نہیں بھی کہہ سکتے وہاں پہ تو فورن پالیسی ہے اور یہ سارا کچھ انوال تھا یہاں پہ تو آپ کا انٹرنل میٹر اس کو انہوں نے کیسے انہوں نے 1971 کے ساتھ لنک کیا ایکانومک ٹائمز انڈیا کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ وہ کہتے ہیں بنگلہ دشوارم نیسٹر لارڈز انڈیا فور بیکنگ پولز لائک 1971 لیبریشن بار تو یہ مثال میرے خیال سے کسی اور چیز کی دینی چاہیے تھی یہ مثال نہیں بنتی وہ ڈیفرنڈ معاملہ ہے یہ الیکشن ڈیفرنڈ معاملہ ہے دونوں کو گڑمنڈ یہاں بھی کرنے کی کوئی میرے خیال سے تک نہیں بنتی تھی